افسوسناک خبر کہ پیٹرل کی قیمت میں اضافہ ہو گیا پیٹرل بم بجلی بن کر گرا ہے رات و رات پیٹرل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ریلیف نہیں عوام کو تکلیف دے رہے ہیں رات کے اندھیرے میں پیٹرل کی قیمتیں بڑھائی گئی اور جڑے کاٹی جا رہی ہیں جی رزوان رزی صاحب یہ حکومت تو آئی ہی میشت کے نام پر تھی اور انہوں نے تو چجربہ کاری کے دعوے کیے تھے ہر حکومت میشت کے نام پر ہی آتی ہے اور اس طرح کے دعوے کرتی ہے اور جب یہ ان کے دور میں اضافہ ہوتا تھا عمران خان صاحب کے دور میں تو پھر اسد عمر صاحب کے بیانات نکال لیتے تھے آپ لوگ تو اتنی تگو دو کر کے آپ نے یہ بیانات نکالے ہیں تو اس کا جواب بھی ان کے بیانات سے لے لیں جو وہ اپنے دور کے اندر دیتے رہے ہیں پی ٹی آئی والے پٹرول کی قیمت میں اضافے کی جو وہ جسٹیفکیشن دیا کرتے تھے اور ٹماتر کی جگہ پہ دہی استعمال کرنے کے مشورے دیا کرتے تھے اور تین روٹیوں کی جگہ ایک روٹی کھانے کے مشورے دیا کرتے تھے دیکھیں یہ کلیشے ہیں اور دونوں سائٹز کے اوپر سے کلیشے ہیں آپ میڈیا نہیں بتائے گا کہ آج تیل پیدا کرنے والے سعودی عرب کے اندر بھی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے تو رسی صاحب جب بیرونی مارکٹ میں آلمی منڈی میں جب اضافہ ہوتا ہے تو وہ کر دیا جاتا ہے اس کا ریلیف اس لئے نہیں ملتا کہ ڈالر کی قدر بڑھ جاتی ہے بہت ساری ٹیکنیکیلٹیز ہیں اس کے باوجود یہ سارے جواز کرنے کے باوجود بھی جو میں ارض کر رہا ہوں کہ اس کا جواب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی زبان کے اندر یقیناً موجود ہے اور آپ کا انیلی ڈھونڈ بھی لے گا اور اگر پروڈیوسر صاحب چاہیں گے تو لیکن اس کے باوجود بھی یہ کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے کہ آپ نے روس کا تیل منگوایا اور عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا کہ جیسے ہی روس کا تیل پہنچے گا پندرہ سے بیس روپے پر لیٹر جو ہے وہ فرق پڑ گئے گا وہ روس کا تیل آیا ہماری ریفائنٹریوں نے اس کو ریفائن کیا تو پتا چلا اس میں سے میجر پورشن جو ہے وہ فرنس آئل کا نکل آیا ہے اب ہم فرنس آئل ایکسپورٹ کرتے پھر رہے ہیں اس وقت دنیا کو نیٹ فرنس آئل ایکسپورٹنگ کنٹری آف دا ورڈ اس وقت رائٹ ناؤ کیونکہ دنیا کی ریفائنٹری جو ہیں وہ ایڈوانس لیول کی ہیں وہ فرنس آئل بہت تھوڑا نکالتی ہیں اور ہماری ریفائنٹری چونکہ پرانی ساختہ ہے ان کے اندر اپگریڈیشن نہیں ہوئی تو اس کے نتیجے میں وہ فرنس آئل زیادہ نکالتی ہیں اس کا بھی کوئی ریلیف عوام کو نہیں مل پایا اس لیے شاید وہ سستہ مل رہا تھا ہمیں اب عوام کی انکم میں تو اضافہ نہیں ہوا افرات ایزار ٹونٹی پرسنٹ پلس کے اوپر سسٹین کر رہا ہے تو ایسی صورت کے اندر آپ انٹرنیشنل برڈن جو ہے وہ ایک عام کنزیومر پر ٹرانسفر کر رہے ہیں تو یہ ظلم کی بات ہے ہیونگ سیڈ ریٹ ان کے پاس بھی یہ آپشن تھا کہ یہ بھی جاتے جاتے ایک سو ستر روپے لیٹر والا پیٹرول جو ہے وہ دو سو سترہ کا کرنے کی بجائے ایک سو پچاس کا کر دیتے اور بجلی کے یونٹ کے اندر پانچ روپے کم ہی کر دیتے تو پھر نتیجے کے طور پر جو کچھ ہوا وہ آج ہم بھوگت رہے ہیں تو یہ جانے والوں کے لیے کوئی برڈن نہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں بڑی میربانی ہے ان کی ابھی ہمارا نیٹ میں ہی رگڑا نکال کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے رضی صاحب نے بڑی امپورٹن بات کی ہے کہ یہ جانے والوں کی طرح کوئی برڈن نہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں